اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیو ویڈیوز کے بارے میں تلہ ملے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں موبائل یوزر سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دیں یا ایہا الناس اتقوا ربكم والذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یطعی الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعہ وكل بدعہ ظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا علم کو حاصل کرنے کے تین ذرائع ہیں آدمی علم حاصل کرتا ہے تو انہیں تین ذرائع ہیں ایک ذریعہ ہے حواس خم سظاہرہ ہے یعنی فائف آوٹس سینسس جو ہیں پانچ جو خارجی حواس ہیں وہ فائف سینسس آنکھوں سے دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز سفید ہے یا کالی ہے چھوٹی ہے یا بڑی ہے تو ہمیں آنکھوں سے دیکھ کر علم حاصل ہوتا ہے کانوں سے سن کر ہمیں علم حاصل ہوتا ہے یہ چیز اچھی ہے جو کان میں ہے یا بری ہے کرخت ہے روکسے یا نرم کیا ہے قوت اللہ میں ساتھ شوکر ہم پتہ لگاتے ہیں یہ چیز تھنڈی ہے یا گرم سخت ہے یا نرم یہ ہم قوت اللہ میں ساتھ کے ذریعے جانتے ہیں جو ایک سینس ہے چک کر کے قوت زائقہ ساتھ ایک حاصل ہے ہم پتہ لگا لیتے ہیں ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز میٹی ہے سیٹھی پھیکی ہے بدزائقہ یا بے زائقہ تو علم کا ایک ذریعہ حواس لیکن حواس غلطی کرتے ہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو جہاں یہ حواس غلطی کرتے ہیں وہاں عقل آ کر کے رہنمائی کرتے ہیں مثلا ہم لوگ ریل گاڑی میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں بس میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں تو آنکھیں یہ بتاتی ہیں کہ باہر کی چیزیں بھاگ رہی ہیں کیا ایسا ہے حواس جو کہہ رہے ہیں آنکھ کا حاصل جو کہہ رہا ہے ایسا ہی ہے غلط ہے وہ چیزیں بھاگ نہیں رہی ہیں گاڑی بھاگ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاصل سے خطا کرتے ہیں آدمی بخار زدہ ہو تو اسے میٹھی چیز پھیکی اور بدزائے کا معلومت ہے تو کیا وہ چیز جو میٹھی ہے وہ سچ مچ پھیکی ہے حاصل نے غلطی کی ہے تو حاصل سے غلطی کرتے ہیں اور جب حاصل سے غلطی کرتے ہیں تب وہاں عقل نمودار ہوتی ہے اور آ کر یہ بتاتی ہے کہ حاصل سے یہاں غلطی کر رہے ہیں گویا کہ حاصلوں کی ایک حد ہے اس حد سے آگے بڑھتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں اسی طرح عقل یہ بھی غلطی کرتے ہیں مثلا عقل یہ کہتی ہے کہ ہم محنت سے کماتے ہیں تو پیسے کو غریبوں میں کیوں تقسیم کریں بھئی پیسے ہم کمائے دے دیں دوسروں کو عقل نہیں مانتی اس کی کہتے ہیں یہ غلط ہے ہم اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو دوسروں کو کیوں دیں کیوں باتیں دوسروں کو عقل نہیں مانتی بعض لوگ عقل کی راہ پر چلتے ہوئے حدیث کے منکر ہو جاتے ہیں ہم اسے پوچھتے ہیں کہ عقل تو جگہ جگہ ٹھوکر کھاتی ہے اقبال نے اسی وجہ سے کہا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں تھوڑی دور تک عقل ساتھ دیتی ہے اس کے بعد عقل کا دائرے کار خکم ہو جاتا ہے ہم بہو لاتے ہیں لڑکے کی شادی کرتے ہیں تو دوسرے گھر کی لڑکی لاتے ہیں عقل یہ کہتی ہے باہر سے لڑکی لانے کی کیا ضرورت ہے بہن تو بہت اچھی ہے نا اس لیے کہ یہ لڑکی جو باہر سے آ رہی ہے پتہ نہیں اس کا مزاج کیسا ہے یہ گھر لے کر چل پائے گی کی نہیں اس کے بارے میں آپ کو کوئی تجربہ نہیں ہے بہن تو تمہارے ساتھ پلی بڑی ہے اس کے مزاج سے آپ واقف ہیں تو شادی کے لیے بہن بہتر ہے نا بہن سے کر لو عقل یہ کہتی ہے بہن سے شادی کا نظرہ بہتر ہے بالمقابل باہر سے لڑکی لانے کی مانتے ہو عقل صحیح کہہ رہی ہے کہ غلط کہہ رہی ہے انکار حدیث کہ فتنے میں مبتلا ہونے والے لوگ ایسی ہی ہماکتیں کر رہے ہیں عقل یہ کہتی ہے بہن سے شادی کے لیے کریں گے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کو عربی نہیں آتی کسی عرب کو دیکھا ہے جو عربی زبان جانتا ہو حدیث کہہ انکار کرتا ہو آپ کا دماغ خراب ہے اس لیے کہ آپ کو عربی نہیں آتی اب آتا جاتا کچھ نہیں ہے الحمدو میں علی فلام کیسا ہے یہ معلوم نہیں آپ کو اور حدیث کہ انکار کرتا ہو یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہے عقل تو کہتی ہے بہن سے شادی کر لو تو حواس غلطی کرتے ہیں اور عقل بھی غلطی کرتے ہیں تو جہاں حواس غلطی کرتے ہیں وہ عقل رہنمائی کرتے ہیں اور عقل جہاں غلطی کرتے ہیں وہاں علم کا تیسرا ذریعہ وہی یہ نمودار ہوتا ہے کہتا ہے کہ عقل یہاں غلطی کر رہی ہے یہ تین ذرائع علم حواس یہ غلطی کرتے ہیں عقل رہنمائی کرتے ہیں اور عقل اگر غلطی کرتی ہے تو وحیہ رہنوائی کرتی ہے اگر اقل کی ناک میں وحیہ الہی کی نکیل نہ ہو تو یہ اوٹ یہ اوٹ نہیں کہیں بھی باگ سکتی ہے ایک کھائی میں لے جا کر گیرا دے گی گویا کہ اقل کی ناک میں وحیہ الہی کی نکیل ضروری ہے اگر اقل کے ساتھ وحیہ نہ ہو تو اقل آپ کو کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچا سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روح زمین پر انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد برابر انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور ان کے ساتھ کتاب رکھی ہے جانتے ہیں کتاب اور رسول دونوں لازم و ملسول آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کتاب کو مانیں گے رسول کو نہیں مانیں گا ہم رسول کو مانیں گے کتاب کو نہیں مانیں گا بہلا ایسا ہو سکتا ہے کہ کشتی ہے کشتی ہے ہم ملح نہیں رکھیں گے اری ڈوب جائے گی کشت تو کتاب میں اور رسول میں وہی تعلق ہے جو ایک ملاح کا ایک کشتی سے ہوتا ہے اگر ملاح کو کشتی سے جدہ کر لیا جائے تو یہ کشتی کہیں بھی ڈوب سکتی ہے تو اگر قرآن کو حدیث سے جدہ کر لیا جائے آدمی حدیث کہیں گر کرے اگر آدمی صرف قرآن کو مانتا ہو حدیث کو نہ مانتا ہو تو گویا ایسا ہے جیسے کشتی کو مانتا ہو مگر ملاح رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ کشتی کہیں بھی ڈوب ہوتے گا اس کو اور اگر آدمی کہے کہ میں کشتی کو نہیں مانتا رسول کو مانتا جانتے ہیں یہ جب بلا پھیلتی ہے تو اس ملہ ہی کو خدا مان لیا جاتا ہے اس ملہ ہی کو الہ مان لیا جاتا ہے لوگ اسی کی فوجہ کرنے لگتے ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے پیروں کو اور اپنے ولیوں کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا ہے کیا ایسا نہیں ہے تو اگر عقل ہمیں منزل تک پہنچانے کے لئے کافی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء اور رسول اور کتابوں کا سلسلہ جاری نہیں رکھتے اور رسول جانتے ہیں ہماری طرح نہیں ہوتا آپ ایک مرتبہ صفحہ بہاری پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا سامنے لوگ کھڑے ہیں کیا تم یہ مانتے ہو کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار چھپا ہوا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہوا چاہتا ہے آپ نے تو صرف ایک واقعہ پڑھ لیا جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے نبی جو ہوتا ہے وہ عالم آخرت اور عالم دنیا کے بیچ میں کھڑا ہوتا ہے وہ ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے اس طرح رسول ہم سے الگ ہو جاتا ہے اسے پیچھے سے وحیہ ملتی ہے اس وحیوں کو آپ تک دلیور کرتا ہے اس کو پیچھے کا علمہ اور آگے کا علمہ وہ بیچ میں کھڑا ہوا ہے بلندی کے اوپر تو سب رسول نہیں ہوتے اب ظاہر ہے کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ پیچھے سے سن کر کے کہہ رہا ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے یہ رسول کا مقام تو رسول کو ہم کتاب سے نہیں الگ کر سکتے ہیں ارے رسول کو اگر کتاب سے الگ کر لیا جائے نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی کیسے پڑھا جائے اور دیکھو رب نے ہمیں بھیجا ہے ہم کو کیا معلوم کہ اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے ہماری کونسی حرکت سے اللہ خوش ہوگا اور کونسی حرکت سے ناراض ہوگا ہم کو کیسے معلوم عقل نہیں بتا سکتی عقل یہ بتا سکتی ہے کہ میں یہ کام کروں تو اللہ راضی ہوگا میں یہ کام کروں تو اللہ ناراض ہوگا عقل نہیں بتا سکتی عقل کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں کہ وہ بتا سکے کہ اللہ کی پسندیدہ چیز کیا ہے اور ناپسندیدہ چیز کیا ہے ضروری ہے کہ کتاب ہو رسول ہو وہ بتائے کہ اللہ کی پسندیدہ چیز یہ ہے اور ناپسندیدہ چیز یہ ہے عقل نہیں بتا سکتی تو عقل تو لولی لنگڑی ہے جس کو اوپر ہم بروسہ کے بیٹھیں عقل کی کوئی عوقات نہیں کوئی عوقات نہیں اس کے ناک میں وحی الہی کے نکیل ضروری تو یہ انبیاء رسول اور کتابوں کا سلسلہ جاری رہا اور آخری رسول جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور آپ کو ایک کتاب دی گئے جسے ہم قرآن کہتے ہیں یہ آخری کتاب ہے آپ پر رسالت ختم ہو گئی اور قرآن پر کتابیں ختم ہو گئی اب نہ کوئی رسول آنے والا ہے نہ کوئی کتاب آنے والا ہے تو رسالت ختم ہو گئی نبوت ختم ہو گئی خاتم الرسول اور خاتم النبی جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کتابوں کا سلسلہ قرآن عظیم کے اوپر ختم ہو گئی اب قیامت تک نہ کوئی رسول آنے والا نہ کوئی کتاب آنے والا ہے رسول کیا ہوتا اور کتاب کیا ہوتا وہ سمجھے اگر الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے تو وہ وہی مطلوع ہے اسی کا نام قرآن اور اگر معانی اللہ کی طرف سے ہوں اور الفاظ کا جامعہ ان معانی کو نبی پہنائے معانی اور الفاظ دونوں اللہ کی طرف سے ہوں تو وہی مطلوع قرآن اور اگر معانی اللہ کی طرف سے ہوں اور نبی اپنے لفظوں میں ان معانی کو بیان کرے یہ وہی غیر مطلوع ہے اس کو حدیث کہتے ہیں تو وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع دونوں مل کر کے شریعت بنتی ہیں صرف وہی مطلوع کافی نہیں ہے اور نا وہی غیر مطلوع کافی ہے قرآن اور حدیث دونوں مل کر کے یہ شریعت بنتی ہیں نکہ نام شریعت ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ حدیث میں بھی ہے اور قرآن کی بہت ساری آیتیں جہاں بھی آپ دیکھیں گے عطیو اللہ و عطیو الرسول واو کے فصل کے ساتھ اس کا مطلب جہاں اطاعت رسول ہے جہاں اطاعت الہی وہاں اطاعت رسول دونوں مل کر کے تب شریعت بنتی ہیں صرف عطیو اللہ سے شریعت نہیں بنتی ہیں جب تک عطیو الرسول نہ ملا ہے اس لیے کہ آپ کو کیسے معلوم کہ ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں اللہ نے کہتیا ہے اللہ کی اطاعت کرو کیسے how کیسے سوال یہ پیدا ہوا اللہ کی اطاعت کرو مہین سے آپ یہ بولیں گے اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے تب تک عطیو الرسول اطاعت اس طرح کرو جیسے میرا رسول بتاتا ہے تو گویا کہ یہ ایک تھیری ایک پریکٹیس ہے اگر کسی ڈاکٹر کو صرف تھیری پڑھا دی جائے اور اس کے ہاتھ میں آلاتِ جرہیہ دے دی جائیں مریض کو مارڈ ڈالے گا آپریشن ٹیبل ہی پہ مر جائے گا اس لیے کہ اسے پریکٹیس نہیں صرف آدمی سیویل انجینئرنگ پڑھ لے الفاظ پڑھ لے اور جب تک اسے پریکٹیس نہ ہو کوئی اس سے بیلڈنگ بنانے کے لیے نہیں کہے بیلڈنگ رہ دے گئے تو وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع تیامت تک اب نہ کوئی رسول آنے والا ہے نہو کی کتاب آنے والی ہے اور یہ جو کتاب دی گئی ہے آج اسی کتاب کے اوپر ہم گفتگو کرنے والے ہیں کہ یہ کتاب کتنی عظیم اور کتنی باعظمت ہے مسلم شریف کے ایک لمبی روایت میں آپ دیکھیں گے تو اس پہ ایک ٹکڑا آپ کو ملے گا الا وَإِنِّي تَارِكُمْ فِيكُمْ سَقَلَيْن میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں گویا کہ دو چیزیں بھاری کونسی ایک کتاب اللہ آگے اس کی تشریف اور دوسرے میرے اہلِ بیت میرے گھر والے میری بیویاں اور اسی طریقے سے میرے نواسے میری بیٹیاں وغیر بعض لوگ اسی دو بھاری چیزوں کو پیش کر کے چکمہ دیتے ہیں چکمہ کیسا چونکہ انہیں عربی نہیں آتی لہذا چکمہ کی طرح دیتے ہیں کہ یہ دونوں بھاری چیزیں ہیں اور ان دونوں کو آپ کو سبھالنا ہے مغالطہ ہے یہ مغالطہ یہ دو بھاری چیزیں ہیں لیکن اگر میں پوچھو کہ ان دو بھاری چیزوں میں اگر ٹکرا ہو جائے تو کون سی بھاری چیز کو لیا جائے گا دو بھاری چیزیں کیا ایک ہے قرآن اور دوسرے اہلِ بیت اگر ان دونوں میں ٹکرا ہو جائے تو کس کو لیا جائے گا اہلِ بیت کو کہ قرآن اور یہی یہ نکتہ ملہوز رکھا جائے کہ دونوں بھاری چیزوں میں ایک کا تعلق قانون سے ہے شریعت سے ہے اور دوسری کا تعلق محبت سے ہے جذبات سے ہے بتائیے محبت اور قانون دونوں آپس میں ٹکرا جائے چلے گی کس کی قانون کی جذبات کی یہ تو لابی نہیں مانتی کوٹ بھی نہیں مانتی آپ جذبات سے کھیلیں گوال آئیے دلیل آئیے کوٹ جذبات نہیں مانتی کوٹ محبت نہیں مانتی میں اس مجرم سے جذباتی تعلق رکھتا ہوں میں اس مجرم سے محبت کرتا ہوں یہ مجرم بڑا اچھا ہے یہ جذبات ہیں یہ محبت ہے کیا کوٹ میں یہ جذبات چلنے والے ہیں جج نہیں مانتا وہ بولتا ہے کوٹ میں جذبات نہیں چلتے کوٹ میں محبتیں ہی نہیں چلتی کوٹ میں صرف دلائل چلتے ہیں شریعت چلتی ہے جو دستور ہے دستور کی کوئی دفعہ لاؤ شواہیت لاؤ اب ساکلین ہے ایک طرف اہلِ بیعت کی محبت ہے اور دوسری طرف قرآن ہے ایک طرف شریعت ہے دوسری طرف محبت ہے اگر شریعت اور محبت دونوں اپس میں ٹھکرا جائیں اولیت کس کو دی جائے شریعت کو دلیل دلیل یہ حدیث پاکتا ہے وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہا اَنَّ قُرَيْشًا اَحَمَّهُمْ شَعْلُ مَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَتِ اللَّهُ تَعْلَىٰ تَعْلَىٰ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهُ ثُمَّ قَام فَقْتَتَ وَفَقَالُ اِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوا اِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِیفْ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الزَّعِیفْ اَقَامُوا عَلَيْ الْحَدْ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَاتُ يَدْهَا رواح الترمذی فی کتاب الحدود حضرت امام ترمذی اس حدیث کو کتاب الحدود میں لائیں جانتے واقعہ کیا ہے قبیل مخزوم کی ہو کر قبیل مخزوم جانتے ہیں کس کے خالید ابن ولی جس کے ہیں جس قبیلے کے کون ہے خالید ابن ولی جو صحابی سو سے زیادہ جنگے لڑا کسی میں ہارا نہیں ماں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا شاید پیدا نہ کر سکے قیامت تک پیدا بھی نہیں کر سکتی کوئی صحابی بننے والا نہیں ہے دنیا کی تمام یونورسٹیز مل کر اگر ایک صحابی بنانے جائے نہیں بنا سکتی تو کوئی پیدا بننے والا ہی نہیں یہ اسی قبیلے کے ہیں قبیلے بنو مخزوم کے ہیں اس عورت نے جو اس قبیلے کی چوری کر لی تھی اور چوری ثابت ہو گئی شواہد اس کی چوری کے آگئے نبی نے اس کا ہاتھ کٹنے کا حکم دے دیا اب اس عورت کا ہاتھ کٹ جانا اس قبیلے کی ناک کٹ جانے کے مرادیس تھا کسی طریقے سے اس عورت کا ہاتھ کٹنے سے بچا لیا جائے تاکہ قبیلے بنو مخزوم جیسے عظیم قبیلے کی ناک بچ جائے سفارش کون کرے نبی جس سے محبت کرتے ہیں ان کو آگے بڑھائے ہپو رسول اللہ آگے بتایا گیا منیستریو علیہ کون جرات کر سکتا ہے اس سلسلے میں بات کرنے کی سوائے اسامہ بن زہد کے اسامہ بن زہد کیوں بات کریں گے آگے بتایا گیا ہپو رسول اللہ یہ رسول اللہ کے محبوب ہیں اور جو کسی سے محبت کرتا اس کی بات مانتا ہی ہے تو دیکھو ایک طرف محبت ہے اب محبت آئی محبت آئی کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پڑھ بولنی ہے کہا کہ بولو میری محبت بولو میری محبت کیا بات کرنا چاہتے ہیں ہپو رسول اللہ ہے نا اب محبت آگئی بولو میری محبت کیا بولنا ہے کہا کہ اس عورت کا ہاتھ مت کر دیا کہا چاہت اتشفو فی حد من حدود اللہ دیکھئے ایک طرف محبت ایک طرف شریعت ہے بات کس کی معنی گئی شریعت کی محبت کو اور جذبات کو ہٹا دیا گیا یہ دیکھئے تو جہاں شریعت اور محبت قانون لیا جاتا ہے دنیا کے اندر بھی یہ چلتا ہے جذبات نہیں چلتے قوٹ میں قانون چلتا ہے شریعت چلتی ہے تو دیکھو یہاں محبت ٹکر آگئی شریعت سے محبت کو ہٹا دیا گیا شریعت لے لی گئے آگے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے ممبر پر کھڑے ہوئے مقام فقط آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا سنو انما اہلک اللہ من قبلکم تم میں سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حالات کر دیا ہے جانتے ہیں کیوں جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی چھوٹا آدمی چوری کرتا تھا تو اس کا ہاتھ کار دیتے تھے اقامو علی الحد اور آخری جملہ دیکھئے فاطمہ کے بات آتی ہے اہلِ بیعت کی آپ نے اہلِ بیعت کی سب سے عظیم الشان شخصیت فاطمہ کو اپنی بیٹی کو جو میری جگر کا ٹکڑا ہے اس کو حوالے ملائے گیا اگر میری لختیں جگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کار دیتا دیکھیں ایک طرف شریعت ایک طرف محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیعت کی محبت کو قانون کے مقابل میں چھوڑ دیا تو شریعت اور محبت ٹکرا جائے تو محبت کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہ مرزا کو معلوم نہیں بیچارے کو اس لیے کیوں تو شریعت آتی ہی نہیں ہے جاہل آدمی ہے جاہل آدمی ہے شریعت پہی نہیں ہے اس نے کہ شریعت اور محبت ٹکرا جائے تو محبت کو چھوڑ دیا جاتا ہے جذبات کا ہم نے کہتے ہیں قانون کو لیا جاتا ہے شریعت نام قانون کا اور محبت کا جذبات سے ہوتا ہے جذبات اور شریعت ٹکرا جائے تو ہمیشہ فالو کیا جاتا ہے شریعت کو فالو کیا جاتا ہے قانون لیکن محبت یہ تو حدیث نے فیصلہ کر دیا شریعت و محبت میں ٹکرا ہو جائے تو اولیت کس کو حاصل ہے تفصیل انشاءاللہ اس موضوع پر آگے اب یہ کتاب جو بھاری ہے قرآن حکیم نے خود اپنے بارے میں کہا انہا سنلقی علیہ کا طولا سقیلا ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں اللہ نے خود کہا کہ قرآن بہت بھاری ہے کتنا بھاری ہے آئی ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال القرآن مشفعون وماحل مصدق ومن جعلہ امامہ قادہ الیلجنہ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الیلجنہ رواہ ابن حبان فی صحیحہ فی کتاب العلم حضرت امام بن حبان رحمہ اللہ صحیح ابن حبان کے اندر کتاب العلم کے اندر یہ روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے اسی طریقے لائے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قرآن سفارش کرنے والا ہے آخرت میں آپ پھنس گئے اور اگر آپ کا تعلق قرآن سے ہے تو قرآن آ جائے اور جانتے ہیں یہ سفارشی ہے جس کی سفارش رد نہیں کی جاتی اور یہ خود ہی آ جائے ایک نکتہ بتاؤں دیگر جو شفاء ہیں ذہن کی گہرائیوں میں ڈالو اس نکتے کو بہت سارے سفارش کرنے والے ہیں ملائی کا سفارش کریں گے آپ آپ کا دوست اگر نیک ہے وہ آپ کی سفارش کریں گے نبی آپ کی سفارش کریں گے بچے آپ کی سفارش کریں گے وہ تو مچل جائیں گے ہمارے امیوں بجب کے جنت میں نہیں جاتے ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے مچل جائیں گے تو سفارش کرنے والے بہت لیکن جانتے ہیں آپ جب تک ان کو اجازت نہیں دی جائے گی یہ بول نہیں سکتے نصے من اذن لہو الرحمن لا يتقلمون الا من اذن لہو الرحمن یہ بول نہیں سکتے جب تک کہ الرحمن اجازت نہ دے اور ایک سفارشی ایسا ہے جس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود آ جائے گا اللہ کا کلام اس کو اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے یہ دیکھ کلام تو غیر مخلوق ہے وہ تو مخلوق آئیے نہیں ہے تو مخلوق کو سفارش کرنے کے لیے اللہ کی اجازت کی ضرورت لیکن کلامِ الٰہی جو غیر مخلوق ہے وہ خود سفارش کرنے کے لیے آ جائے گا اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کلامِ الٰہی کو الٰہ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں سمجھاتی ہے وہ خود آ جائے گا اسی وجہ سے کہا گیا ڈائریک القرآن مشفرون قرآن سفارش کرنے کے لیے آ جائے گا اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں بقی تمام مخلوق کو سفارش کرنے کے لیے اللہ کی اجازت کی ضرورت نسسری ہے اچھا اب سفارش قبول کی جائے گی وَمَاحِلُمْ مُسَدَّقُنُ اور کھالی سفارش نہیں کرے گا اللہ کہے گا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ گا رہا ہے تم کیسے سفارش کر رہے ہو یہ تو ایسے ایسے گناہ کا مرتقیب ہے تو وہ جھگڑنے لگے گا کون کلام یہ لگے گا وہ ماحل ماحل معنی جھگڑالو ماحل معنی جھگڑالو اس کو ماحلہ بھی پڑھا گیا ہے لیکن میں ماحل پڑھتا ہوں اس کو اچھا ہے ماحل جھگڑالو وہ جھگڑا کرے گا میرے رب کیا ہوا تیرے کلام سے اس نے محبت رکھی ہے وہ جھگڑا کرنے لگے گا اور اللہ تبارک وآلہ جب اپنے کلام کو جھگڑتے دیکھے گا کہے گا ٹھیک ہے بھئی تیری تصدیق کی جاتی ہے مصدق ان چل بھئی مال لیتے مال لیتے قرآن نے سفارش کرتی اور اللہ تبارک وآلہ نے کچھ باتیں اگر کہیں تو جھگڑا کرنے لگے گا تو اللہ تبارک وآلہ اس تصدیق فرماتے گا وہ ماحل مصدق اس کی تصدیق کر دی جائے گی جب یہ جھگڑا کرے گا اب آگے دیکھو ٹکڑا بھلا جائے من جعلہ امامہ قرآن کو جس نے آگے رکھا اب جب آگے رکھا تو قادہو الالجنہ تو قرآن اس کی گائیڈ کرتے ہوئے گائیڈنس کرتے ہیں اب قرآن جیسا گائیڈ کس کو مل جائے کدھر لے جائے گا بہت سارے جگہوں پر سٹوریس سپورٹ وغیرہ پہ جاتے ہیں تو گائیڈ آپ کی رہنمائی کرتا ہے بھئی یہ چیز دیکھ لو وہ چیز دیکھ لو اے ہے ہے کوئی ایسا گائیڈ ملے جو جنت میں پہنچا دے ایسا گائیڈ کون کہا گیا قادہو الالجنہ قرآن ہاتھ پکڑے گا جنت میں جانا ہے نا ایسی چیز تو تُو نے دنیا بھی دیکھی نہیں کوئی ایسا اسپورٹ آئیے نہیں آہ لے چلتا ہوں تھے گائیڈ ہوتے دنیا کے اسپورٹ دکھاتے ہیں اور قرآن حکیم تم کو وہ ایسا اسپورٹ دکھائے گا کہیں وہ ایسا اسپورٹ تمہارے تصور بھی نہیں ہوگا ایسا اسپورٹ تم نے دے گا ہی نہیں کانون سنا بھی نہیں کہ ایسا بھی اسپورٹ ہو سکتا ہے وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ کِسِي انسان کے دل میں ایسا اسپورٹ کے بارے میں ایک خیال بھی نہیں آیا ہوگا اس اسپورٹ کی طرف لے جانا ہے چل پہنچا دے قَائِد قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ رہنمائی کرے گا گائیڈنس کرے گا جنت کی طرف اچھا وَمَن جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ جس آدمی نے اس کو پیچھے کر دیا قرآن کو اور ساکھ کا مطلب ڈنڈے مار کر کے لے جاتے تھے جانوروں کو ہاں کا جاتا ہے ایسا ہی وساکھ حدیث بھی کیسے ہوتی قرآن کے بعد اگر دیکھا جائے تو حدیث کا جو انداز ہے سٹائل ہے بولنے کی وہ بھی ایسا لگتا ہے جیسے وہ اللہ کی طرف سے یقینہ دی الفاظ ایسا منتخب ہوتے تو بھئی قرآن کو اگر آپ نے آگے کیا تو آپ جنت میں جائیں گے اور قرآن کو آپ نے پیچھے کیا جہنم میں آپ جانے ہی والے اب سب جہنم ہی میں تو ہیں یہ بھی ایک جہنم ہے دنیا پولیس چارڈ ڈنڈے مارتی آپ کیا کر لیں گے کچھ نہیں کر سکتا کیا وقات ہے پوری دنیا میں کوئی وقات نہیں جہاں بھی آپ لات جوتے کھا رہے ہیں کیوں اس کی وجہ ہے ہم نے قرآن کو پیچھے کر دیا ہے تو دنیا میں جہنم تو یہ آتی ہے دنیا میں جنت بھی ہو جاتی ہے آدمی کی اور دنیا جہنم بھی بنا دی جاتی ہے اُتھ جنت اور جہنم سے پہلے ایک عقص دکھا دیا جاتا ہے جہنم میں ہے سب دنیا کی اس لیے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے ہم نے اسے پیچھے ڈال دیا ہے آگے کرنے کے بغیرے آگے کرتے جنت میں رہتے وقار کے ساتھ رہتے جی ہاں وقار کے ساتھ رہتے آپ سب سے اچھے رہتے ہیں آپ سب سے برے مانے جاتے ہیں پوری دنیا کیا کیا لیبل آپ کے اوپر لگے ہوئے ہیں یہ دہشتگرد ہیں یہ پچھڑے ہوئے لوگ ہیں یہ بیک ورڈ ہیں یہ رجاب پسند ہیں یہ چاہتے ہیں کہ گاریوں کو چھوڑ کر ہوائی جات کو چھوڑ کر گدھے اور اوٹوں کو اوپر بیٹھیں کیسے کیسے ریمارک آپ کے اوپر ہے معلوم ہے اسی وجہ سے کہ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا دنیا میں سب سے زیادہ بدنام کیوں اس لئے کہ اس کتاب کو آپ نے چھوڑ دیا قیامت میں ایک چیز اور ہوگی صاحب قرآن کے ساتھ چلیئے وہ حدیث پڑھ لیتے حدیث حدیث مان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرآن ورتق ورتل کما ترتل في الدنیا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ اِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَوْهَا رواہو عبو دعوت کی کتاب صلی اللہ حضرت امام عبی دعوت رحمہ اللہ اس حدیث کو عبو دعوت شریف کتاب صلی اللہ میں حسین آئے ہیں رابی حضرت عبداللہ بن عمر ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ کل قیامت کے دن قرآن والے سے قرآن والا کون کہتے ہیں وہ قرآن جس نے حفظ کر لیا ہے ٹھیک ہے حفظ کر لیا لیکن عمل کرنے والا ہونا چاہیے سمجھنے والا ہونا چاہیے اس کے لئے کہتے ہیں کہ جو قرآن حفظ کر لے گا اس کے ساتھ اس کا معامل ہوگا ہے قرآن کے حافظ کے لیے نہیں ہے قرآن کے صاحب کے لیے صاحب جانتے ہیں کس کو کو دے دوست کو ساتھی کو قرآن اگر آپ کے ساتھ ہے ساتھ ساتھ رکھ رہے اس کے لیے جو قرآن آپ کے ساتھ کہا آپ قرآن کے ساتھ کہا ساری کتابیں تو آپ پڑھتے ہیں سمجھ کر کے پانچ روپے کا ایک اخبار سمجھ کر پڑھتے ہیں لیکن قرآن سمجھنے کے لیے آپ کو عربی نہیں آتی صرف اردو پر اقتفاق کر لیتا اردو سے قرآن سمجھ میں آتا ہے امام قرآن پڑھنے لگے آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی کیسے اس لیے کہ آپ عربی سمجھتے ہیں اور آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز نہیں ہوں اس لیے کہ آپ اردو سمجھتے ہیں کوئی جو معلوم نہیں کیا بولا ہے ہم اپنے بچوں کو تمام چیزیں سکھاتے ہیں ہر زبان سکھاتے ہیں انگلیس سمجھ اردو ہے ہندی ہے وغیرہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں عربی نہیں آپ سے زیادہ بند نصیب قوم اور کیا ہو سکتے ہیں صحابے کرام قرآن سنتے تو روتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے سہرہ نشینوں کو اونٹ چرانے والے بکریوں چرانے والے کتنی حکومتیں دے دیم ہم سمال نہیں پا رہے ہیں اسپین دے دی ہے تا سمال نہیں سکتے ایک چنچن کر کے ایک مسلمان کو مار دیا گیا ایک مسلمان زندہ نہیں رکھا گیا جانتے ہیں اسپین میں جہاں کئی صدیوں تک مسلمان میں حکومت کی زندہ نہیں چھوڑا گیا کسی اس لئے کہ قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا آپ قرآن سے جڑیں گے آپ وہ جسے ہم پانی گرم کرتے ہیں ایک ٹکڑا ہوتا ہے لوہے گا اس کو گیزر کیا بولتا ہے وہ ٹکڑا ہوتا ہے لوہے گا کسی بچے کے ہاتھ میں دے دیجی پکڑ لے گا اس کو کھیلے گا اس کو لیکن اگر اس کی پین کو کرنٹ سے منسلک کر دیا جائے تو بچے تو کیا ہاتھی بھی اس کے قریب آنے سے ڈرے گا تو آپ اس لوہے کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اس لئے کہ اس لوہے کی کوئی قدر نہیں ہے اس لئے کہ اس کا ربط کرنٹ سے نہیں ہے ہمارے پاس قرآن ہے لیکن قرآن سے ہمارا ربط نہیں ہے لہذا ہمارا حال بایسے لوہے کو اس ٹکڑے کی طرح جس کے اندر کوئی دم نہیں ہے ہاں اسے ذرا کنیکٹ کرو کنیکٹ کرو میرا قرآن حقیم سے دیکھو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی عظمتیں آپ کو عطا فرماتا ہے کتنا وقار آپ کو عطا فرماتا ہے نہیں تو ہر جگہ لاجوتے کھانے والی ہیں اب صاحبِ قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھ اور چڑھ پڑھ اور چڑھ ور وقرہ ارتقی اتنا پڑھ اور چڑھ اور ترتیل کے ساتھ آرام آرام سے پڑھتا چلا جا جیسے دنیا میں پڑھتا تھا کما ترتلو فی الدنیا فَإِنَّا مَنْزِلَكَ عِنْدَ آیَتٍ عِنْدَ آخرِ آیَتٍ تَقْرَوْا جَهَا وَنْنَاسْ تُوْنَے کہا وہاں تیری آخری منزل بتاؤ کتنا بڑا درجہ ہے اچھا یہ ایک تفسیری نکتہ بیان کروں کہ اگر اوپر کی طرف اسٹیپس ہیں تو اسٹیپس کو درجات کہا جاتا ہے اور نیچے کی طرف اسٹیپس ہے تو ان کو درجات کہا جاتا ہے سمجھے آپ جہنم نیچے ہے جنت اوپر ہے اسی وجہ سے جہاں جنت کا تذکرہ آتا وہاں درجات ہے درجات ہوتے ہیں اگر سیڑھیاں اوپر کی طرف جا رہی ہیں تو اس کو درجات بولتے ہیں اور اگر نیچے کی طرف سیڑھیاں جا رہی ہیں تو اس کو درجات بولتے ہیں درجات نیچے اس تفس جا رہے ہو تو درجات اور اوپر جا رہے ہو تو درجات گویا کہ جنت اوپر ہے اس لیے کہ آپ نے قرآن جیسی بلند چیز پکڑ لی تو آپ کو بلندی کی طرف لے جائے جانے والا ہے اور اسی وجہ سے انزال کا لفظات ہے انا انزال نہ ہو فیل اوپر سے کوئی چیز نیچے آ رہی ہے ظاہر ہے کہ آپ نے اوپر والی چیز کو پکڑ لیے تو اوپر ہی لے جانے والی ہے اس کی تو دنیا میں اگر آپ نے پکڑا اس کو تو باوقار رہیں گے سب سے اچھے رہیں گے اور اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو دنیا بھی آپ کے لئے جہنم ہی ہے اور آخرت میں تو جہنم ہی آدمی جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ تین مراحل سے گزرتا تین مراحل سے گزرتا ایک عالم دنیا ایک عالم برزخ اور ایک عالمی آخر آپ یہ پلین اڑتا ہے نا سیدھا یہ ڈائریکٹ جو ہے پلین سیدھے میدان حشر کی طرف جانے والا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لئے ایک جگہ ہی سٹاپ کر رہا ڈائریکٹ آپ کو حشر تک پہنچا دے ایک فلائٹ ہے فلائٹ میں سب بیٹھے ہوئے آپ ہاں فلائٹ لے جا رہی ہے آپ کو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس فلائٹ میں جانتے ہیں کیپٹین کون ہے ملک الموت ہے اور اس کے جو سب کرمچاری ہیں کام کرنے والے وہ سب ملک الموت کے ساتھ ہی لوگ ہیں قولیت وفاکم ملک الموت اللہ اکی لبکم اور آپ کے ساتھ جو ہیں توفت ہو رسول جو ہمارے رسول جاتے ہیں ملک الموت کے ساتھ جان نکالنے کے لئے وہ بھی ساتھ ہی یہاں تو سفر میں کیا کیا بیگ بیگیج اور کیا کیا حج کرنے کے لئے جاتے ہیں تو ساری چیزیں لے کر جاتے ہیں پھول مالا ہے وغیرہ بھی پہن کر جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو پھول مالاوں کے ساتھ آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ چیز لے آو وہ چیز لے آو لیکن اس پلین میں اجازت نہیں کوئی لے جانے لکھا رہے تھا کوئی چیز نہیں لے جا سکتے آگے allow نہیں سوائے چند گز کپڑے کے اور تھوڑی سو روحی کے کوئی چیز لے جانے کی اجازت نہیں اس پلین میں دنیا کے پیچھے پڑے میں بھی جانے جانے جبکہ اس پلین میں کوئی چیز لے دانے کی اجازت نہیں سوائے چند گز کپڑے کے سفید یا کوئی بھی کپڑا اور تھوڑی سو روحی کے کچھ چیز نہیں لے جا سکتے آپ یہ پلین اڑتا ہے سیدھے برزق وہ تھوڑی دیر کے لئے رکھتا ہے یہ وقفہ ہے یہاں سے اڑتا ہے سیدھے میدان حشر آپ کو پہنچا دیتا بس یہ تین منزلیں ہیں اگر ان تینوں منزلوں میں آپ کو کامیاب ہونا خوش نصیب آدمی ہوئے جو یہاں بھی کامیاب ہو جائے دوسری منزل میں کامیاب ہو جائے اور آخری منزل میں کامیاب ہو جائے اور جو آپ کو کامیاب کر دے وہ آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ چلو سب سے بڑا خیر خواہ کون دیکھ لیتے ہیں جو دنیا میں اب آپ کو کامیاب کر دے اور آخر دنیا میں کامیابی کیسے ملتی ہے آپ کو شیطان منکر حدیث نہ بنا دے آپ کو شیطان منکر قرآن نہ بنا دے آپ کو شیطان غلط راست پر نہ ڈال دے اس کو کہتے ہیں زلالت زلالت کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کو حیدر آباد جانا بمبئی کی گاڑی میں بیٹھ گئے that is called زلالت گمراہ ہو جائے گمراہ راہ گم ہو گئی یعنی حیدر آباد کی جو ٹرین ہے اس میں آپ بیٹھ گئے اور آپ کو جانا ہے بمبئی یعنی آپ کو جنت کی گاڑی میں بیٹھنا تھا آپ بیٹھے ہیں جہنم کی گاڑی ہیں اسی کے نام زلالت ہے اسی وجہ شرک کا بیان ہے فَقَدْظَلَّ زَلَالَمْ بَعِيدًا فَقَدْظَلَّ زَلَالَمْ مُبِينًا اس لئے کہ شرک کرنے کے بعد آپ کو بیٹھ جانا ہے کونسی گاڑی میں جہنم کی گاڑی میں بڑھا دیا گیا ہے شیطان نے بڑھا دیا آپ کے اسی کو زلالت ہے تو اگر آپ کو سیدھے راستے سے ہڑا دیا گیا تو آپ دنیا میں ناکام ہے اور اگر دنیا والے آپ کو تباہ و برباد کر دے تو آپ کے دنیا برباد ہو گئی کونسی چیز ہے اسی ہے کہ آپ کو نہ تو شیطان بہکا سکے شیطان آپ کے اوپر کامیاب نہ ہو سکے اور دنیا والے آپ کو حالات نہ کر سکے صرف ایک ہی چیز ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں کونسی چیز ہے حدیث حدیث صرف محمد بن جبہر بن متعیمینہ نبیہ قال کُنَّا مَا النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بِالجُحْفَتِ فَقَالَ أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ اللَّا إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَعَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَعَنَّا هَذَا الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِمْدِ اللَّهِ قُلْنَا بَلَا قَال فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ تَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَتَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّقُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَظِلُّو وَلَنْ تُحْلَكُوا بَعْدَهُ أَبْدًا ربعہ التبرانی فِى الموجہ میں صغیر حضرت امام تبرانی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی تبرانی موجہ میں صغیر کا اندلہ ہے رابی حضرت محمد ابن جبائر ابن مطیمہ ابن باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ مقام جحفہ میں تھے بحکن صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آئے اور کہا کہ ایک بات بولتا ہوں کیا تم لوگ قواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں کیا تم قواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور کیا یہ قواہی دیتے ہو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول پھولنا بلہ کیوں نہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور قرآن اللہ کی طرف سے اب آپ نے آگے فرمایا یہ جو قرآن ہے فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ تَرَفُوا بِعَدِ اللَّهِ وَ تَرَفُوا بِعْدِدُ دو کناریں ہیں surah تَرَفُوا بِعَدِ اللَّهِ وَ تَرَفُوا بِعْدِدُ ایک سیرہ اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سیرہ تمہارے ہاتھ میں اگر اس سیرے کو پکڑے رہے جس کو اللہ نے پکڑھ رکھا ہے شیطان تمہیں گمرہ نہیں کر سکتا دنیا والے لاکھ سازشیں کر ڈالے کہ یہ حکومت آجائے تو برباد کر دے گی فلاں صاحب حکمرہ ہو گئے تو تباہ برباد کر دیں گے ہمیں قرآن حقیم سے جننے کی ضرورت ہے اللہ سے جننے کی ضرورت ہے دنیا کیا ہمیں غلاق کرے گی حدیث میں بتا دیا گیا ہے شیطان غلاق نہیں کر سکتا دنیا تمہیں غلاق نہیں کر سکتی لاکھ مکر کر لے لاکھ سازشیں کر لے لاکھ طاقت آزمال ہے کیوں؟ اس لئے کہ ہمارا تعلق قرآن حقیم سے ہے سب سے زیادہ طاقت آئی تنی بڑی طاقت والی چیز ہے اللہ نے فرمایا لَوَنزَلْنَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَآِي تَوْخَاشِمْ مُتَصَدِّمْ مِنْ خَرْشِتِ اللَّهِ جانتے ہیں آپ پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ رزارت ہو جائے میں ایک بات بنوں آپ سے توپ کس لئے ہوتی ہے؟ توپ سے فوجی کیا کام لیتے ہیں؟ ارے بھئی کسی اختیلے کی دیوار گرہ دیتے ہیں اب کوئی توپ سے مکھی مارنے لگے تو کہیں گے دنیا کا سب سے بہترین آدمی ہوگی؟ توپ سے مکھی مار رہا ہے ہم وہی کر رہے ہیں بھینسوں کے لئے تاویز گنا رہے ہیں اللہ اتنی بدنصیب کام قرآن کی آیت میں لکھ کر کے مولی صاحب بابا ہاں بچہ بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے بھینس دودھ نہیں دے رہی ہے قرآن کی آیت میں لکھ کر کے بھینس کے گلے میں ڈال دو بھینس کے گلے میں ڈال دو یہ توپ سے مکھی مارنے والی بات ہے مکھی نہیں مار رہے ہیں مکھی مار رہے ہیں ہم سے زیادہ بے وقوف اور بدنصیب کام لگا توپ آت میں ہے اور مکھی مار رہے ہیں اتنی طاقتور چیز ایک کنارہ اللہ کے حال یہ دیکھ اب ایک کنارہ آپ کے حال اللہ اکبر آپ کا تعلق اللہ تبارک اللہ سے جڑا ہوئے تو اب شیطان فلن تذیلو فینکم لن تذیلو ہر کے سر کے نیفو نو نہیں نوٹ نہیں کبھی بھی نہیں تمہیں گمراہ کر سکتا ہے ولن تُو حلقو تمہیں کبھی بھی حلاق نہیں کیا جا سکتے آبادن کبھی نہیں تو دنیا میں آپ کو شیطان گمراہ نہیں کر پائے دنیا آپ کو حلق نہیں کر سکتے آپ دنیا میں کامیاب ہیں آپ دوسرا مرحلہ برزخ نہیں مر گئے آپ تو آپ کو مرنا ہے سب کو مرنا ہے کیسا لگے گا آپ کو اگر احساس ہو جائے ہاں آپ دنیا میں کہاں گھوم رہتے ہیں موٹر سائیکل پر کار میں من و من میں ٹی کے نیچے دبا دیئے گئے در نہیں لگتا در جاؤ گئے روکتے کھڑے ہو جائیں گے کبھی تنہائی میں سوچ لو تو دوسرا مر گیا یعنی ہم مرنے والے نہیں ہیں لائٹ لے لے تو اس کو آلے جا رہا ہے دنیا میں کسی کسی گاڑیاں لیتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو عجیب و غریب سواری پر جاتے ہیں جس کے پہیے انسانوں کے کندے ہوتے ہیں سوچ لوگے بے ہوش ہو جاؤ گئے سمجھ میں بے ہوش ہو جاؤ گئے اب اس مرحل میں کامیاب ہونے ہیں اس مرحل میں کامیابی کون دیں آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث حدیث وعنی البراہ بن عاظبین رضی اللہ تعالیٰ نقال خرجنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار فانتحینا للقبر ولم یلحل فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا حول فرفا رسول فقال استعیذوا باللہ من عذاب القبر مرتين وثلاثا سادا في حدیث جرین ها هنا حين يقالوا له یا هذا من ربك وما دینك من نبی قال حناد قال فیاتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له من ربك فیقول ربی اللہ فیقولان له ما دینك فیقول دینی علیہ السلام فیقولان له ما حادر رجل لذی بعیت فیکن فیقول هو رسول اللہ فیقولان له ما ایدریک فیقول قرات کتاب اللہ فآمنت به وصدقت به صدقت رواہ ابودعوت فی کتاب السنہ حضرت امام عبدعوت رحمہ اللہ ابودعوت شریف کتاب السنہ کے اندر یہ روایت پوری ایک صفحے کے اوپر ہے وہ پوری روایت میں نے ان کے ساتھ آخر تک پڑھ دی ٹیلی کریں گے آپ میں زیر زبر کا فرق نہیں میں مرزا نہیں ہوں صرف اردو دیکھ کر کے پڑھ رہا ہوں میں بھی جارہا اردو دیکھ دیکھ کر کے پڑھتا رہا تھا اور فالوورز کتنے ہیں اللہ وہ بھی پاگل ہیں فالوورز بھی پاگل ہیں وہ بھی جاہل ہیں سب جاہل ہیں فالوور جو آدمی ایک جملہ نہ پڑھ سکتا ہو عربی کا اس کے فالوورز کیسے ہوں جیسے مردے ویسے فرشتے جیسے مردے ہیں ویسے فرشتے میں چاہتے ہیں فالو کس کو کیا جاتا ہے بہت زیلم آدمی کو فالو کیا جاتا ہے جانتے ہیں آپ جی اچھا حدیث جو پڑھی گئی براہ ابن عاظیب سے مر بھی ہے کہتے ہیں کہ انساری آدمی کا انتقال ہو گیا تھا ہم لوگ اس کے جنازے کے لئے نکلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ساتھ میں خرجنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جناز فی جناز رجل من انسار ایک انساری آدم کے جنادے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک کو ہم لوگ بھی دو پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبر کھوٹ دی گئی ہے کہا کہ نے اللہ کے رسول تھوڑی دیری ہے ابھی تیار نہیں ہے لحد تیار نہیں ہے قبر کھوٹ گئی ہے بغلی ابھی تیار نہیں ہے لحد تیار لحد ابھی تیار نہیں ہے فجالہ سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اس کا مطلب یہ کہ آپ قبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ سکتے قبر بچا کر کے کسی قبر ہو گئے اپنا بیٹھ جائے لوگ موبائل سے بات کرتے رہے تھا اللہ خوب اتنا دل سخت ہو گیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے وہ جلس نہ حول ہو گئے صحابہ اکرام ازوراللہ تعالی علیہ وسلم مہین اس طرح بیٹھ گئے شما کے اردگیت پروانے بیٹھے گئے وہ بھی بیٹھ گئے اور خاموشی کا عالم یہ ہے گویا کہ سب کے سروں پر چڑیاں بیٹھیں ہیں کہ تھوڑا سا ہیلے کے اڑ جائیے موبائل ہمارے کانوں پر سے قبرستان میں بھی نہیں اترتا ہے افسی زیادہ بدنصیب قوم کا ہونے بدتمیز اور بدنصیب قوم سنگدل قوم آپ کو مہین آنا ہے نہ آپ کے ساتھ کوئی آنے والا ہے نہ آپ کوئی مدد کرنے والا مہین آنا ہے اور وہاں بیٹھ کر کے یہ سب کر رہے ہیں صحابے کرام رسول اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ کے اردگر بیٹھ گئے اور اس طرح خاموش ہے جسے ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھیں ہوئی ہیں اور نبی کا حال اللہ اکبر آپ کے ہاتھ میں ایک تن کا ہے اس تن کے سے اسے زمین کھود رہے ہیں سب سے حساس دل جو ہوتا ہے وہ نبی کا ہوتا ہے بہت مشرق ہوتا ہے بہت سنسٹیو ہوتا ہے اس کا دل اس لئے کہ اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے وہ جو دیکھتا ہے ہم لوگ نہیں دیکھتے ہم جو سن کر جانتے ہیں وہ دیکھ کر جانتے ہیں معلوم ہے آپ کے ہاتھ میں تن کا کھود رہے ہیں اس کا مطلب کسی گہری سوچ میں خبر کیسی ہوتی معلوم ہے ایسے ہوتی ہے اب اس کو اٹھا کر اسے کھڑا کر رہے ہیں یہ کیا ہوگیا ہے بتاؤ نا کیا ہوگیا یہ دروازہ اگر قبر کو اسے کھڑا کر دیا جائے تو دروازہ ہے تو غور کرنے والے ایک کہتا ہے یہ دروازہ ہے یہ اسی سے داخل ہو کر کے دنیا والا مرنے کے بعد اس دروازے سے آگے نکل گیا ابھی در نہیں آسکتا کبھی در جائے گا دن تر قبر کو دیکھے تو اسے سیدھا کھا کر تو دروازہ ہو جاتی ہے ایسے ہی تو رہتی ہے ایسی ہی رہتی ہے کھڑا کر تو دروازہ ہے اسے داخل ہو گیا ادھر نہیں آنا ہے چلا گیا ہوگا کبھی نہیں آتا واپس آپ نے سر اٹھایا کرید رہے تھے آپ سر اٹھایا آپ فرمایا استعیذو بلہ بین عذاب الخط عذاب قبر سے پنام آگو دو مرتبہ آپ نے فرمایا تین مرتبہ آپ نے فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ دو فرشتے آتے ہیں ایک اٹھ بیٹھ جاو اٹھ کر گئے فیض جلس سال اٹھ سوالات کرنے تجھ سے دنیا میں بہت زارے امتحانات آپ نے دیئے ہیں سوالات کے جوابات دیئے ہیں وہاں سوال کے جوابات دینے ہیں تو کامیاب ہونے ہیں کرکٹ کام نہیں آتی ہے بلے کام نہیں آتی ہے وہ گلی ڈنڈے والے کھیل کو ایسا بڑھا دیا گیا ہے کیا کریز ہے میں تو دیکھتا بھی نہیں میری سمجھ میں بھی نہیں آتا میری سمجھ میں بھی نہیں آتا گلی ڈنڈا ہم لوگ کھیلتے تھے اسی کی ترقی آپ کا شکل ہے دنیا پاگل ہے اس کے پیچھے اور یہ پیسہ کمانے والے لوگوں نے لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال دیا نمازیں چھوڑ چھوڑ کر کے دیکھتے رہتے ہیں پاگل لوگ گلی ڈنڈے والے وہ بہت ادھر چلا گیا گلی ادھر چلی گیا وہ اسٹمپ جو ہے وہ کیا بولتا ہے وہ ڈنڈا کھڑا رہتا گر گیا بولے آؤٹ ہو گیا کیا پاگل پناہی ہے پاگلوں جیسی حرکتیں ہیں اور اس پر سب پاگل ہیں کریزی ہیں سب ایک کریزی نس کے پیچھے کریزی نس اللہ اور پہلا سوال مر رب تیرا رب کون پہچان کر رہا ہے اچھا رب کیوں کہا تیرا معبود کون تیرا الہ کون مر رب پالتا رہا ہے جو زندگی پر پالا ماں کے پیٹ بھی تجھے پالا تیری ماں کچھ نہیں کر سکتی تیرا باپ کچھ نہیں کر سکتا تھا ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا تھا پالنے والے کو پہچان کر رہا ہے کہاں تھا اگر مومن تو کہے گیا اللہ ماں دینو کون سے دین کو مان کر رہا ہے اسلام تیرا نبی کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ اب اگر جواب دے لے گیا تو کہیں گے یہ چھیکھا کہاں تھی سوال کا جواب کہاں سے ملا فیقولانِ امائی دری سوالوں کے جوابات تم نے جانا کیسے فیقول بولے گا ترہ تو کتاب اللہ اللہ کی کتاب قرآن کو میں نے پڑھا گویا کہ اللہ کی کتاب سے اگر وابستگی ہے آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات دے لیں گے دنیا کے سارے سوالوں کے جواب تو اس میں موجود ہے اور کہاں سوالوں کے جوابات ہیں فآمنت بھی میں نے پڑھا ایمان اللہ ہے اور اس کی تصدیق کی اس وجہ سے سارے جوابات دے لیں وہاں کامیاب ہوگی چلو قرآن کی وجہ سے قرآن نے وہاں بھی نکال دیا آپ آگے میدان حشر میں پہنچا ہوئے غلطیاں ہیں پکڑا گیا یہ یہ کیا یہ یہ کیا آہ تیرا برا حال ہونے والا ہے منمانی پر کیا ہے اب وہاں بچانے والا کون دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا دائیں دیکھے گا گناہ بائیں دیکھے گا گناہ آگے دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے تو دویک نہیں سکتا اس لئے سامنے اللہ ہے یا پولیس کے سامنے آدمی کڑا ہوتے تو ایسے نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے کیسے کرے گا بائیں پیچھے دیکھے گا دائیں دیکھے گا بائیں دیکھے گا یہ تو اللہ ہے پیچھے کیسے دیکھے گا فرشتے کھال اتار دیں گے سامنے دیکھ دائیں بائیں دیکھے گا کوئی نہیں ترجمان نہیں بس ایک آئے گا ایک آئے گا آیت و حدیث پڑھ لیتا ہے حدیث اسرح معنی بیمامت الباہلی رضی اللہ تعالیٰ نقال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنہو یاتی یوم القیامت شفیعا لی اصحابی اقرأوا زہروین البقرة و سورة آل امران فإنہوما یاتین یوم القیامت كأنہوما غمامتا او كأنہوما غیابتا او كأنہوما فرقان من طید صدافت حجا لی اصحابیما اقرأوا صورة البقرة فإن اخدہ برکتن و ترکہ حسرتن ولا استطیوه البطل قَعَلَ مُعَابِتُ بَلَغْنِ أَنَّ الْبَطَلَةَ صِحْرُ رواح مسلم کی کتاب فضائل القرآن حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب فضائل القرآن کا اندلہ ہے رابی حضرت ابو امام باہلی حضرت ابو امام باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا کبھی بات ہو تو مرزا صاحب سے کہیے کہ مرزا صاحب ذرا ایک حدیث پڑھ کر بتائیے ذرا کہیں اسی طور پر منتشب بہب ہی بہب ہی بہب ہی تو آپ بھی تو ایسے نہیں ہیں جیسے وہ جائے لے تو تم جائے لو کبھی پوچھو بھئی ایک حدیث پڑھ کر کے جیسے وہ نے بتا پاتا ہے تم بھی گروہ بنے بیٹھے ہو گروہ ہنٹال تم بھی تو ماں گروہ ہنٹال بن کر کے بیٹھے ہو عربی اور بھی پڑھ کے بتاؤ اس لئے کہ اصل سورس تو عربی ہے نا شریعت تو عربی میں ہے نا آپ کو عربی نہیں آتی آپ اردو پڑھ کر کے ازکر اللہ کا ترجمہ کچھ اور کر رہے ہو اس لئے کہ آپ کو عربی معلوم نہیں تو غلص ترجمہ تو بھی کرنے والے بچے بولو جہالت چھوڑو ایسے برسات کے میڈک بہت سارے منظر پر آتے برسات ختم ہوتی ہے میڈک گائب ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں اور اہل حدیث ہمیشہ زندہ اہل حدیثیت ہمیشہ زندہ اہل الحدیث ہمیشہ زندہ یہ برساتی میڈک بہت سارے اوبرتے رہتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں ان کا پتہ بھی نہیں لگتا کہاں گئے دیکھو کتنے لوگ اٹھے کہاں چلے اور پاکستان خطرناک ملک ہے اللہ کا اللہ اکبر جتنے فتنے ہیں جماعت اسلامی کا فتنہ وہی سے جماعت المسلمین کا فتنہ وہی سے مودودیت کا فتنہ وہی سے اب یہ فتنہ الیک سے رونما ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا فتن یہ سب فتنے کی جگہ ہے بھئیو اللہ ان کو سمجھ دے تو اب پھنس گیا بھی چاہے اب کوئی آنے والا نہیں ہے کہتے ہیں ایک رہو القرآن قرآن پڑھتے رو قرآن کے ساتھ تمہارا تعلق رہے یہ آئے گا شفیع اللہ صحابی قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کی سفارش کرنے کے لئے آئے گا یہاں بھی کاریہ قرآن نہیں ہے یہاں صحابی قرآن لیا صحابی آئے گا اللہ معاف کر دیں یہاں بھی دیکھو اجازت نہیں ہے بغیر اجازت کیا پڑھا ہے کون قرآن اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے ایسا ہے ایسا سے فارشی ڈھونڈو اس کے ساتھ چپک جاؤ یہ لے جائے گا عجیب بات ہے فلا کا دامن نہیں چھوڑے گا فلا کا دامن نہیں چھوڑے گا ان کا دامن پکڑنے سے فائدہ کیا ہے قرآن کا دامن پکڑنے نہ اس کو اجازت لینے بھی ضرورت نہیں جہاں تو پکڑنے کی ضرورت وہاں پکڑ نہیں رہا اور جہاں نہیں پکڑنے کی ضرورت وہاں پکڑے لے رہا اس کو پکڑ جس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے فینہ یاتی اومل فینہ یاتی اومل قیامت شفیع اللہ صاحب آپ نے فرمایا ایک روز زہرہ وین دو روشن چیزوں کو پڑھتے رو دو روشن چیزیں کونسی زہرہ وین کون سورہ بقرہ اور علی عمران اچھا تو قیامت کے دنوں دو آئیں گے جیسے بدلیاں کتی گرمی ہو رہی ہیں اور سورج کہاں ہے بہت دور ہے پھر بھی گرمی اتنی پڑ رہی ہے پندھے کاپ نہیں کر پا رہا ہے اچھا اور میدان حشر کی گرمی اللہ اپنے اپنے حالے لوگ تو بعض بعض لوگ تو دوب رہے ہوں کہ پسینا پتہ پسینا لیکن اگر بدلیاں آ جائیں تھنڈی تھنڈی تو کتنا اچھا لگے اے اے قرآن بدلی بن کر کے آ جائیں گھبران ہے تھنڈک لے کر کے آ رہا ہوں اے سی لے کر کے آ رہا ہوں کہاں نمہ غمہ بتانو کمہ غیاب بتانو کہ اسی پیاری کتاب ہے اے قرآن کی حضروں تھے بدلی بن کر کے آ جا رہا بدلی بن کر کے آ جا رہا تھنڈی میدان حشر کی گرمی ابھی پورا درم محول ہو اور اے سی چلا دی جائے اور آپ ایک دم تھنڈی تو کتنا اچھا لگے گا آپ تو اور میدان حشر کی گرمی میں اگر بدلی آ جائے ایسی بن کر کے تو کیا کان نمہ غمہ مطان دو بدلی نہیں دو دو بدلی آ گئی ہیں اور تھنڈک کی تھنڈک کے چاروں طرف اور آپ نے آخر فائدہ اقرؑ سورة البقرہ خاص تو سورة بقرہ تو پڑھتے رہو گھر میں عورتیں پڑھتی رہیں بچے پڑھتے رہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا پڑھا کر سنتے رہیں ترجمہ سنتے رہیں اور تو فائدہ اقرؑ برکت بابا ہاں بچہ گھر میں برکت نہیں ہے گھر میں برکت تو یہ اگر بطی لے جاؤ جلا دھونی دھونی جلا رہا ہے اگر بطی جلا رہا ہے مرض کچھ ہے پیٹ میں درد ہے اور سوئی اور دوہ ڈال رہا ہے آنکھوں میں یہ بابا ایسے ہوتا ہے درد کہیں ہوتا دوہ کچھ دیتا ہے بابا بیٹا بلے برکت نہیں ہے برکت نہیں اچھا یہ دھونی جلا دھونی جلانے سے برکت آنے والی ہے اس حدیث میں کہا گیا اخدہ برکت سور بکرہ پڑھو برکت آ جاتا ہے تو جہاں برکت ملنے والی ہے تو پگھڑتے نہیں وَتَرْكَا حَسْرَتُن اور اگر آپ نے سور بکرہ کو چھوڑ دیا تو حسرت ہی حسرت ہے پھر بابا کے بعد دورتا رہو دھونی جلاتے رہو دھونی دیتے رہو دھونی ہونی سے دھونی سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا جی وَلَاِيَسْتَتِيُهَ الْبَطَلَة اور بطلہ نہیں آسکتا گھر میں اگر سور بکرہ پڑھو قال اب معاویہ تو بلغنی ان البطلہ تحصیر معاویہ کہتا ہے کہ مجھے یہ بات پرچی کہ بطلہ کا مطلب جادو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو سہت جن شایاتین یہ گھر میں نہیں آتے جس دھر میں سور بکرہ پڑھی جاتی ہے استدلال یہ کرنا ہے کہ پہلے ٹکڑے میں یہ فرمایا گیا قرآن قرآن پڑھو فہین ہے یاتی اوم القیامت شفین اللہ اسحاضی قیامت کے دن ہی بخشوالے گا اور پھر پکڑ کر جنت میں لے جائے گا قادہو اللہ جنت پکڑے گا ہاتھ کو چال میدان حشر میں معاملہ تحقی ہو گیا اب ہاتھ پکڑے گا چال میرے ساتھ بخشوالے گا نا میں تجھ کو اب چال میں گائیڈنس کرتا ہوں جنت کی در ہے جنت میں لے جا کر کہ اس کو وہاں تک پہنچا دیتا جا بتائیے یہاں سے لے کر وہاں تک کامیابی کی زمانت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ قرآن حقیم ہے معاملہ وہ تفصیلی ہے ٹائم بہت ہو گیا ہے بس اتنے پر قرآن کی عظمت کے لیے اتنا ہی جو ہے سن لو تو کافی ہے اور پڑھ لو کتابوں میں وہ زیادہ اللہ میں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق تا فرمائے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں پر پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب